اسلام علیکم ناظرین پروگرام نوٹیشن ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حمیثبان ملیہ خان ناظرین جیسا کہ ہم لوگ ہمیشہ سے فود اور غزائیت کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ غزہ اور غزائیت جو ہے ایک انسان کے لئے کتنی ضروری ہے تو اس کے آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا ہم لوگوں نے بات کی ہے جو کہ نیوٹرینٹس ہمیشہ نیوٹرینٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نیوٹرینٹس ایک انسان کی صحت کے لئے کتنے ضروری ہوتے ہیں چاہے وہ عورت ہو مرد ہو یا بچے ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے سپیسیفیکلی بلوچستان میں جو فود سیفٹی کے حالات ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں فود سیفٹی جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو تھوڑا سا آگے جا کے ابھی پیشنٹ سیفٹی دے آنے والا ہے تو پیشنٹ سیفٹی دے کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کہ وہاں پہ بلوچستان میں اس چیز کے اوپر کتنا کام کیا جا رہا ہے اور بلوچستان میں جو فود آثورٹی ہے وہ اپنا کردار کتنا ادا کر رہی ہے اس طب پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سکائپ پہ فیض محمد بریج صاحب جو کہ ڈپٹی پروگرام مینجر اور ڈونر کارڈینیٹر بلوچستان میڈیکل سپورٹ پروگرام ہے اسلام علیکم سر والیکم سلام ملیدر ملیہ شکریہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر جی جی شکریہ بہت شکریہ سر اپنے ٹائم دینے کے لئے سر سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ بلوچستان میں فود سیفٹی جو ہے اس کے کیا آج کل کیا حالات چل رہے ہیں فود سیفٹی کے اوپر کتنا زیادہ کام کیا جا رہا ہے ملیہ شکریہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ٹاپک ہے جس پہ بولنا بہت ضروری ہے جس پہ ہمیں اپنی رائے دینا بینگ بلوچستانی دینا بہت ضروری ہے فود سیکیورٹی یا فود سیفٹی بلوچستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ بلوچستان ایک بہت بڑا فور فلانگ ایریا ہے ڈسپرز پاپولیشن ہے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈپرائیٹ سوبہ بھی ہے جو بہت سی جگہ پہ سر پہ نظر رکھا گیا ہے اور ادم توجہی کا شکار رہا ہے دلخصوص چونکہ یہ ایک ہیلت کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے تو فود انسیکیورٹی یا فود سیفٹی یہاں پہ بہت ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے کیونکہ فود سیفٹی اور فود سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لائیولیوڈ کا ایک بہت اہم ایسا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے جب آپ دیکھا جائے پچھلے ادوار میں بھی موجودہ سیناریو میں بھی کہ بلوچستان میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں خوشکالی رہتا ہے یا منسون کے وقت پہ بہت ہیوچ فلڈ آتا ہے جس میں بلوچستان کا اگری کلچر لائیف سٹاک جو ہے وہ ہمیشہ تباہ حال ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ وارٹر ٹیبل جو ہے بلوچستان میں بہت لو ہوتا جا رہے دن بہ دن یہاں پہ ٹینکر ایک کلچر آ چکا ہے ٹینکر مافیا کہہ دیجئے گا بھی سہیے کہ ان کی وجہ سے سب سے پہلے میں اپنے گھر کا مثال دیتا ہوں کہ میں ایک اچھے ایریا میں رہتا ہوں ایک اچھے کمیونٹی میں رہتا ہوں لیکن تین سال سے میں نے گورنمنٹ کی طرف سے ایک قطرہ پانی نہیں دیکھا ہے ہمارے گھر ٹینکرز آتے ہیں وہ ٹینکر کو بھی بالخصوص گرمیوں کے موسم میں ہم بالکل ان کو خاص درخواست کر کر کے ٹیلپون کر کر کے ان کو بلاتے ہیں تو جہاں جس شہر میں جس صوبی میں جس سٹیٹ میں آپ کے پاس زرخیز مٹی ہوں اور وہاں پہ آپ کی جو لائف سٹاک ہو اور آپ کا جو اگریکلچر ہو زراد ہو وہ نہیں ہو پانی نہیں ہے تو وہاں پہ پوٹ سیکیورٹی اور پوٹ سیفٹی اور آپ کا نیوٹریشن جو ہے غزائیت ہو جاتا ہے وہ یقیناً اس کا پرسنٹیج بہت زو رہے گا اور اگر آپ کے نیوٹریشن مکمل غزہ آپ نہیں لیں گے اور ایک متوازن غزہ نہیں لیں گے تو یقیناً آپ کا صحت جو ہے وہ متوازن ہوگا بلخصوص ہماری معاشرے بلوچستان کی جو خواتین ہیں وہ مال نیوٹریشن کے شکار ہیں اور ان کا صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں لوگوں کو کورف لنگ ایریا ہے غربت بھی ہے غربت کووٹی بھی بہت زیادہ ہے وہ ایوریج لائن پروس پر چکی ہے بلوچستان میں موجودہ حال میں نیوٹریشن ایمرجنسی نافذ ہے جو ایک بہت بڑا علمیہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ سرف پارٹنر قوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے کچھ اس طرح کے سٹیک بولڈر پارٹنر ہیں جو ایمرجنسی میں سرف کے نام سے ایک فنڈنگ جینریٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ نیوٹریشن ہو یا کوئی دوسری ایمرجنسی اگر آ جاتی ہے تو وہ اس میں بہت اس سٹیٹ کو اس ملک کو اس صوبے کو اس ڈسٹرک کو اس پروونس کو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ پانی کا اتنا مسئلہ ہے اور اگر اس کے علاوہ وہاں پہ ظاہرے کے خوراک کا اتنا مسئلہ ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجھے بتائی گا کتنا سفر کرتے ہیں اس چیز کی وجہ سے یعنی وہ کتنے مال نرشت ہو جاتے ہوں گے پھر تو دیکھئے مالیہ سائیوہ کے نیوٹریشن کی ایک سرویہ ہوتی ہے چھے چھے سال پار ایک نیوٹریشن سرویہ دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی اس کے ریزلٹس سامنے ہیں ہمارے پاس الیکٹرونک میڈیا پہ یا ہمارے پاس آن لائن ان کے نتائج موجود ہے اور ہر بندے کی رسائی ہے اور ایکسس ہے اس ریزلٹس تک دیکھنے کے لیے پھر دوسری سروی ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں جس کے ریزلٹس دو ہزار انیس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف گلوجستان اور دوسرے مختلف صوبوں کا پاکستان یہ ہوا تھا ان کا ریزلٹس کو انڈورس کیا گیا اور اس کو مختلف سٹیک ورڈرز کے ساتھ تمام سٹیٹ اور ملک کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اگر آپ وہ ان ان اس کے سرویہ دیکھ لیں اور ان کی انڈیکیٹرز دیکھ لیں فا وہ فوڈ سے سیفٹی اور سیکیورٹی کی حوالے سے ہو فا وہ انیمک خواتین کے حوالے سے ہو پریگننسی کے حوالے سے ہو مدر ان چائل ہیتھ کے حوالے سے ہو آپ کی لائیولی ووڈ کے حوالے سے ہو آپ کی لائیسٹوک کے حوالے سے ہو آپ کی اگریکلچر کے حوالے سے ہو آپ کی ہیتھ سسٹم کے حوالے سے ہو مختلف everything is there in detail and you can have access and you will become to know the ground reality by the help of going through all these those NNS survey تو کچھ انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتر ہوئے ہیں so called indicators like خواتین انیمک ہے یا adolescence girl بالغ لڑکیاں جو بلوغت کو پہنچتی ہیں پیپوڑی ایج کو پہنچتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ جب 2011 کا انڈیکیٹر ہے اب 2018 میں وہ بہتر ہو چکا ہے لیکن میں اس کو ابھی بھی ورس سمجھتا ہو اس کی منطق دلیل اور لوجک یہ ہے کہ جب 2011 میں adolescence nutrition جو تھا یا انیمک فیمیتز جو تھا انیمک فیمیتز جو تھا یا adolescence nutrition جو تھا اس کا مثال کے طور پہ پچیس یا بتیس پرسنٹ تھا اور ابھی وہ 2018 کے انیمک سروے میں وہ بیس سروے بیس پرسنٹ پہ پہ پہنچ چکا ہے مثال کے طور پہ یہ authentic نہیں وہ اپنا پڑھ سکتی ہے تو میں ابھی اس کو ورس سمجھتا ہوں کیونکہ 2011 میں جب یہ سروے ہو رہا تھا تو اس وقت لڑکیوں کا adolescence girls کا یا pregnant lactating women کا یا ہمارے پاپولیشن کیا تھا اور کمپیر تو دی پاپولیشن آف 2011 تو کمپیر بیدہ پاپولیشن آف 2018 تو وہ پاپولیشن کے اوسط جو ہے اوپریج بہت ہائی جا چکا ہے تو پھر بھی اگر اس پاپولیشن اس پاپولیشن کے اگینسٹ اس اوپریج پرسنٹیج کو دیکھیں تو یہ اینڈکیٹر ابھی بھی بھرس یعنی کہ ہم امپریومنٹ کی طرف ابھی بھی نہیں گئے ہیں تو اور برس ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کوشش نہیں کر رہا ہے یا وفاق کوشش نہیں کر رہا وہاں وفاق سے فیڈرل منسٹری ہیلتھ سے بلوچستان میں جو ہمارا وزارت سے حت عامہ ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا اور دوسری یو این پارٹنرز یا ڈونرز ہیں اس کیلئے سرطور کوشش میں لگے ہوئے ہیں بلوچستان کے ہیلتھ سسٹم میں تھوڑا بہتری لائی جا سکے حوالے سے ایڈیسنس گلز کے حوالے سے انیمیا کے حوالے سے مختلف انڈکیٹرز میں بہتری لائی جا سکے اچھا تو آپ جیسے بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا بہتر نظر آئے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا کردار ادا کر رہی ہے اس میں اگر تو وہ کوئی لاز یا کوئی رولز جو ہے وہ پاس کر رہی ہے وہ دکھا بنا رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی اس چیز کو ایسے ایسیو ہی ٹریٹ کیا جائے اور اگر بنا رہی ہے تو پھر اس پہ چیک ان بیلنس رکھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ موجود دیکھئے کہ یہاں پہ مختلف لاؤ بنائی جاتے ہیں سٹریٹیجیز بنائی جاتی ہے with a consultation with different experts stakeholders اور جو relevant department سے relevant stakeholders ہیں ڈیپارٹمنٹ with the support of food department اگر دیکھا جائے کہ یہ food insecurity میں جس طرح یہ floor mill ہے کہ یہاں آٹے میں iron اور folic acid ضرور ملائے جائے گی کے فیکٹریز کے ساتھ وہ وائٹیمین اے ملائے جائے یا پانی میں یا نمک جو ہو وہ ایوڈائز ہو تو اس کے لیے یقیناً law بنی ہے اور law department ویٹ کرنے کے لیے گئی ہیں اور ابھی وہ فارلمنٹ سے انڈورس ہو کے یا ہو چکی ہوگی تو اس پھر اس کی پاسکاری ضرور کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ بھی ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رکھے ہوئے وہ سرکور کوشش کر رہے بہتری لانے کی کوشش کر رہے لیکن issues بہت حملیہ دیکھئے کہ کوویڈ آیا میں یہی سوال کرنے والی تھی آپ سے کوویڈ کی وجہ سے کتنا سفر کیا بلوجستان بہت زیادہ سفر کیا بلوجستان میں بہت بہت ہیلتھ کے حوالے سے حوالے سیڈیوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ سرویسیز سرویسیز کی ادم تویجوگی تھی ریسورس کی ریسورس کی کمیتی لیکن کورونا نے اس کو خوب اور پیچھے تکیل کر ہمیں اور بہت پیچھے کر دیئے بہت افکٹ ہیں لیکن اس وقت بھی میں بہت پوزیٹیو امید رکھتا ہوں ہمارے وفا کی حکومت سے سوائی حکومت سے بیار اپریسی سے کہ جو کر رہے ہیں ان چیزوں کو ایکسپیڈائیٹ کر تاکہ وہ اپنے تارگیٹ بیفور تائم لائن وہ اچیو کر سکھیں یہ تو چلے گورنمنٹ کی بات ہوگی جو یون کے ادارے ہیں مختلف وہ کس قدر نیوٹریشن میں سپورٹیو ہیں بلوچستان کے لیے یا بلوچستان کے ان پارٹمنٹ کو ساتھ لے کے کام کر رہی ہے اور نیوٹریشن کے حوالے سے بلوچستان میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو نیوٹریشن امرجنسی ہے صرف فنڈنگ ہو رہی ہے سینترل امرجنسی فنڈنگ جس کو کہا جاتا ہے ان امرجنسی جس میں ورڈ فوڈ پرگرام ہے یون یون پارٹنرز کا پروگرام چھل رہا ہے سرکار کے ساتھ نیوٹریشن ڈائریک ٹریٹ کے ساتھ نیوٹریشن کا بہت بڑا سوٹہ پہ ڈائریک ٹریٹ بن ہو ہے ورکنگ اندر سپرویزن آف ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ بلوچستان وہ جو ہر جو ادارہ ہے یون کا ایجنسی بچے سویر لی اکھے اوٹ مول نریش جو شدید غزائی کھلت کے شکار بچے ہیں یون سپ ایک تراب ٹریٹ پوٹ دیتا ہے 6 سے 59 منت کے بچوں کو انٹرٹین ہوئے ہیں وہ باقاعدہ انرول کیا جاتا ہے ان کی موق کیا جاتا ہے موق یہاں بازو پر کیا جاتا ہے اس کا کٹ آف ویڈیو ہیں اگر وہ کٹ آف ویڈیو ان کی جو پروٹوکول ہے 11.5 سے بلو ہو تو ان کو ترابیٹک بھوڑ دی جاتا ہے وہ ان کو سویر لی اکیوٹ مول نریش ڈکلیر کرتے ہیں اور وی جو جو ہیں وہ سٹیبلیزیشن سینٹر پہ کام کرتے سٹیبلیزیشن سینٹر کو فوکس کرتی ہیں یعنی وہ بچے جو شدید غزائی قلط کی شکار ہو اور کسی کام پھر سٹیبلیزیشن سینٹر میں ایڈمیٹ کر کے ملک دیتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ چیل سپیشل سٹیبلیزیشن دوکٹر ہائر کیا جاتا ہے ان کے کیئر سینٹر ہوتے ہیں جب تک وہ واپس اپنے کام لکھلتے ہیں وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں اور ان کو واپس پھر اوٹی پی جو آؤٹریپیٹک پیشن کو چیک کیا جاتے ہیں وہاں ان کو ریفر کرتے ہیں جو جو ورڈ فوڈ پروگرام ہے وہ اوٹی ایس ایف پی پہ کام کرتی ہے جو وہ بچے جو وہی چھ سے پانچ سال یعنی فیفٹی نائن منز تک ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے موڈریٹلی اکیوٹ نریشت بچے درمیانی درجے غزائی کلت کے شکار بچے پھر ان کو وہ اپنا ایک فوڈ دیتے ہیں جو مدرز کو بھی دیتے ہیں اچھا مامام اور مامتا کے نام سے ان کی بہت افادہ ہوتی اور ایک بہت ایک سیف ترابیٹک فوڈز ہوتے ہیں اور بہت مہنگا بنتے ہیں جو پارٹنرز بلوکستان میں نیوٹریشن پروگرام کو دیتے اور ان کو سپورٹ کرنے کی لیو دیتے ہیں یہ تو چلے ہم نے ایسا ہول بات کر لی جس میں سب تمام لوگ آگئے بچے بھی آگئے بڑے بھی آگئے اگر میں خاص طور پر ان عورتوں کی بات کروں جو ان لوگوں کو ان عورتوں کو کس طرح سے وہاں پر ٹویٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کیلئے کیا الگ سے کوئی سینٹرز بنائے گئے ہیں جو سیویرلی اینیمک ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے دیکھ ملیا بات یہ ہے بلکہ پاکستان نہیں بلکہ ہمارے ملک میں اینیمک خواتین کا شرح بہت زیادہ ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ خون کی کمی ہے تو اس کی لیے اویرنس کی بہت خواتین اینیمک ہے یعنی خون کی کمی کے ساتھ وہ ایشو میں مبتلا ہے وہ پھلی خون کے کمزوریہ ہوتی ہے اور وہ خواتین جو پرگننٹ ہوتی ہے جو حاملہ ہوتی ہے وہ اگر خون کی کمی کے شکار بھی ہو تو اس کی جان اور اس کی پیچ میں پلنے والے بچے کی بہت خطرناک ثابت ہو دی بلکل ایسا ہے بلکل ایسی اور اس طرح کی دوسرے بہت سے ادارے ہیں کہ ان کو کمی پورا کرنے کے لیے آئرین فولک ایسیڈ باقیدہ پریسکرائب کیا جاتا ہے اور ان کے مختلف جو ٹرائمیسٹر ہیں پہلے سوی شروع کر کے پھر آفٹر بیری بی ایسیڈ کا باقیدگی سے استعمال کرے تاکہ ان کی خون میں کمی نہ ہو کیونکہ اگر ایک خاتون میں کمی ہو اور وہ حاملہ ہو تو وہ ایک صحتمند بچے کو جنم نہیں دے سکتی اگر وہ ایک امزور اور لاغر بچے کو جنم دیں گی تو اس بچے کا جو کمی آجائے گی یعنی کہ جو نورمل بچے ہیں ان کے مقابلے میں جو وجود کا رشت ہوگا اس میں ایک سلو پروسس ہوگا یعنی کہ جو کمی 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 رہتا ہے اس کی دماغی ڈیویلپمنٹ جو مائن ڈیویلپمنٹ ہے وہ زیادہ کام نہیں کرتا تو سٹیڈیز میں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں پھر بہت زیادہ پیچھے رہتا ہے اس کی وزن نہیں بڑھتی اور قیقت نہیں بڑھتی تو اگر ایک صحتمت ماں ہوگی تو وہ یقیناً ایک صحتمن بچے کو جنم دیکھی اور وہی صحتمن بچہ ہمارے فیوچر کا ایک اچھا مزدور بنے گا مزدور انہا سنس کہ وہ بی ایک جو پولیٹیشن لائر انجینئر ڈاکٹر سپورٹس مین اور جو بھی نام بھی وہی ہوگا اور اگر ایک بچہ ذہنی طور پر معذور ہو اور اس کی جسمانی نشونمہ پرفیکٹ اور مضبوط نہ ہو وہ فیوچر میں ایک اچھا لیبر ثابت نہیں ہوگا ان فیکٹ کہ وہ سٹیٹ کیلئے ایک 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 ثابت ہو وہ سٹیٹ پہ الٹا لائیبیلٹی آ جائے گی کہ وہ سٹیٹ پہ لائیبیلٹی بن جائے گی تو ایک کانسپٹ ہے تاؤزن ڈیز کانسپٹ بہت ضروری ہوتی ہے ملیہ جی یعنی اس دن سے ماں بچے کو کنسیف کرتی ہے اپنے پیٹ میں پھر جنوں مہینے پیٹ میں پھل جنم لیتا ہے برت لیتا ہے پھر دو سال چوبیس مہینے یعنی اس نو مہینوں کو چوبیس مہینے دن کو آپ سم اپ کر لے جمع کر لے تو یہ تاؤزن ڈیز بن جاتی ہے اگر اس تاؤزن ڈیز میں ماں اور بچے کی غزائیت کو سرف نظر نہیں کیا گیا اس کو اچھا پریکٹس کیا گیا ہے اس کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک ونڈو اپرچونٹی ہے فور لائف آف بی بی گرل اور بی بوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک صحتمن بچہ تکڑا بچہ ایک اچھا سپورٹس میں اچھے صحت کے ساتھ فیوچر کا ایک آدمی بچہ یا ایک خاتون بنیں گی اور یہ ہی بچے ہمارے فیوچر کے ماں باپ ہیں اور آئین دا فیوچر میں بھی صحتمن بچوں کو جنم دیں گے اور خواتین کے حوالے سے ہمارے ایڈالیسنس گرلز جو ہے ایڈالیسنس وہ ایج جو پیبرٹی کو لڑکیا پہنچتی ہیں ان میں آویرنس نہیں ہوتی ہے کہ میں پیبرٹی ایج کو پہنچ چکی ہوں مجھ میں خون کی کمی ہے ظاہر ہے اگر ہیلت ٹرمینالوجیز کا جو ان کا ایک ایم ایچ ایم ہے منسٹری ہیلت منیجمنٹ اگر ان کو نہیں آتا ہو تو ان میں خون کی کمی آتی ہے اور ان خواتین کو جو سکول میں ہوتی ہیں جو ایڈالیسنس گل ہیں ان کی لیے ایک سٹریٹیجی بھی بنی ہے ہماری اسلام آباد پیڈرل پہ جس کا حصہ کام اس سٹریٹیجی کا سپورٹ آف وی ایچ او اور گین انٹرنیشنل تھا اس میں نیوٹریشن انٹرنیشنل تھا سب پارٹنرز نے ہم نے بیٹھ کر وہ سٹریٹیجی بنائی اب مجھے پتن نہیں ہے کہ آیا اس کی ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہے پیڈرل میرا بھی یہی سوال تھا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے آویرنس بہت ضروری ہے تو وہاں پہ کس طرح سے آویرنس کیونکہ وہاں پہ تو عورتوں کو اس طریقے سے بولنے بھی نہیں دیا جاتا مطلب وہ اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تو وہاں پہ کس طرح سے آویرنس چکی ہے سنسیٹائز ہو چکی ہے اور سرکار کی طرف سے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کی طرف سے سپورٹ اف ڈیفرن پارٹنر اور امپلیمینتیشن پارٹنر ایڈنر ایجنسیز گوورنمنٹ دیپارٹمنٹ مختلف آویرنس اور سوشل موبلیزیشن ان کی کی جاتی ہیں بیہیویر چینج کا اگر بات کی جائے تو بیہیویر چینج ان کمیونٹی میں بہت ضروری ہے یعنی کہ روئیوں میں تبدیلی جب آپ اپنے پرکٹسز میں روئیے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو آپ میں ایمپرویویمنٹ نہیں آئے گی تو اس طرح کے بڑے ادارے ہیں جو بی سی سی کرتے ہیں بیہیویر چینج کمیونکیشن پہ کام کرتے ہیں مختلف پوسٹرز ہوتے ہیں پلے کارز ہوتے ہیں ریڈیو سپورٹ ہوتے ہیں آپ کے بابی سرویس کا میسیجز ہوتے ہیں کمیونٹی میں میل ان فی میل کی گروپس بنائے جاتے ہیں کمیونٹی گروپس بنائے جاتے ہیں ان میں آئی تو ابھی ایویرنیس چھل بھی رہا ہے اور بہت زیادہ آج کی ہے ہیلتھ ہائیجین پرومیشن کے واش کے حوالے سے پرسنل ہائیجین کے حوالے سے نیوٹریشن کے حوالے سے اپنی لائیو لیوڈ کو امپروف کرنے کی حوالے سے ایک نامیکل اس کے حوالے سے بڑا کام کیا جا رہا ہے اور جس میں ہماری سرکار بھی بہت سپورٹ کر رہا ہے سرکٹور کوشش بھی کر رہی ہے کہ بلوچستان میں مختلف سیکٹر میں امپرویمنٹ لائی جائیں اور اس میں اور امپرویمنٹ کی بھی بہت ضروری ہے اور بھی اصلاحات اور ریفنس کی ضروری ہے کہ وہ مختلف پروگرام شروع ہونے والے ہیں ایلائی 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 اس میٹنگ کا میں حصہ رہا کہ یہاں مختلف سیکٹری ایلائی چیف سیکٹری نے اس چیز کو اس پروگرام کو جو پیدرل سے آیا تھا نویمبر 2020 میں میں بلوچستان کی پہلی دفعہ کہا کہ بلوچستان میں آجاتا ہے وہ ایک پروپرلی یہاں پہ اس کا ایلائی شروع ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بلوچستان کے ہیلت سیکٹر میں ریفارم یا اصلاحات واقعی آج مجھے بتائیں گا کہ بلوچستان میں نیٹریشن کے پروگرام چلائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ماں اور بچے کو کتنا تحافظ ملتا ہے اور واقعی جو پروگرام جو ہیں وہ ان پر ہو رہی ہیں یا پھر صرف وہ بنا دیے جاتے ہیں کہ ہاں یہ پروگرام جو وہ ہوں گے وہاں پہ اور اس کے بعد بچے اور ماں کے لیے وہ کتنا کتنے طور پہ وہ تحافظ ہیں وہ ان کو فرام کر رہی ہوتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ دو ہزار دو میں یا اس سے پہلے بھی نیوٹریشن کا پروگرام بلوچستان میں شروع ہو چکا ہے جو ہمارے موجودہ دی جی صاحب ہے ڈاکٹر علی ناصر بکٹی ساہب ڈیریکٹر جنرل ہیل سرویسز بلوچستان اس وقت نیوٹریشن پہ بڑا فوکس پہ رہے تھے پبلک ہیل ایک پر ہے ڈاکٹر ہے موجودہ ڈیریکٹر جنرل ہیل سرویسز بلوچستان ہے اس وقت یہ ایک نیوٹریشن سل ہوا کرتا تھا بلکہ نیوٹریشن نمائندگی ہوتی تھی جب پی ڈی 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 پارٹمنٹ اس کو ریپریزنٹ کرتی تھی بعد میں کسی طال سے ہے یا نہیں میں خدا کرے کہ میرے یہ فگر صحیح ہو پھر وہ یہ نیوٹریشن سل بنا نیوٹریشن سل سے جاتے جاتے نیوٹریشن پروگرام بنا نیوٹریشن پروگرام اسمبلی تھی جب نیوٹریشن امرجنسی ڈیکلیئر ہوئی تو اس کو واقعیدہ ایک پورا سیٹ اپ بنائے گیا اور اس کو ایک نیوٹریشن ڈائریک ٹریٹ کا حتمی شکل لیا گیا ہے اور یہ ایک ڈائریک ٹریٹ نیوٹریشن کا بھی بنوجستان میں اور دیکھا جائے تو یہ ماں اور بچے کے صحت لے بھی جب ہم نے ٹریٹ منٹ شروع کیا ان کا سٹیٹس کیا تھا اور ان کی ٹریٹ منٹ کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہے جو ایک بڑا پوزیٹیو اور ایک اچھا امپریشن اور اچھا پیش کرتا ہے باقی بلوجستان میں نیوٹریشن میں واقعی کام ہوا ہے اور کام ہوتا رہا ہے اور اس کو میں اور کام کرنے اور امپرویمنٹ اور بہتری لانے کی کوشش کی جا سکتی اور لائی جا رہی ہے فیس صاحب یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ماں اور بچے دونوں کا تو بچوں کے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے جو چائل ہیلتھ ہے اس کے لیے کتنے اقدامات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں یا کس قدر بچوں کی چائل ہیلتھ کے اوپر کتنی پیش رفت کی گئی ابھی تک دیکھیں ملیحہ اگر دیکھیں میرے مختلف ایشوز آپ کو بتائیں کہ فوڈ انسیکیورٹی ہے ریٹ یا چائل موڈلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے لیکن یہاں پہ جو ایم 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 بچے کے صحت پہ کام کیا رہا ہے یا ایم 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 موجودہ پروگرام ہے جو کمیوری پروفیشنل پروفیشنل اور ایک بچے کو برت فیسلیٹی دے اور ان کے صحت کا خیال لکھا جائے اور ہمیں یہ بھی کہیں کہ ریفرل میکنیزم ہم لوگوں نے ڈیبلپ کروایا کہ اگر کوئی کیس کامپلیکیٹیڈ ہوتا ہے تو وہ ریفرل میکنیزم کے طرح وہاں کی ڈی ایش کیو یا فردر کسی ایکسپرٹ گائنکالوجسٹ کے ساتھ اس طرح وہ پھر رابطہ کر سکتی ہیں اور ان تک رسائی کیسی کر جا سکتی اگر کوئی کامپلیکیٹیشن اسی ڈیلیوری کی کیس میں آ جاتی ہے تو دیکھیں کہ مختلف اس طرح کے جو ہمارے ورٹیکل پروگرام ہے وہ یقینات مدر اور چائل کے ہیلپ پہ کام کر رہے ہیں لیکن اب بھی بہت کوتہیاں ہیں اس میں ایمپرویمنٹ لانے کی بہت ضروری ضروری ہے چلیں یہ سارے جتنے بھی پروگرامز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں سب کچھ ان کے اوپر چیک ان بیلنس گورنمنٹ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے ہے کوئی کچھ آگے بیلنس کرنے والا ہے بیلنس ہے بیلنس ہے ان کے ایمپرویشن ہوتی ہے مونٹرنگ ہوتی ہے اور کوتہیاں بھی پاہی جاتی ہے فلاوز انڈبونہ بھی ہیں گاپس بھی ہیں ان کی اگینسٹ کوشنز بھی ریز ہوتے ہیں ان کے لیے ہی جسٹیفیکیشن بھی ہیں اور جو فلاوز ہیں ان کو فیل کرنے کی with positive approach اور with integrated system ان میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے ضرورت ہے بھی اچھا ابھی فیض صاحب تھوڑا سا باتے ہیں جو گلوبل پیشنٹ سیفٹی ڈے آ رہا ہے اس کے حوالے سے بلوجستان میں کچھ کیا جارہا ہے کوئی کیمپینز چلائی جاری ہوں یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جارہا ہو یا جو ظاہرے کے وہاں کے جو ہاسپٹلز ہیں جو ادارے ہیں مخصوص ادارے ان لوگوں کو کچھ بتایا جارہا ہو اس حوالے سے کہ جو انٹرناشنل پیشنٹ سیفٹی ڈے آ رہا ہے بھی دیکھیں یہ جو گلوبل پیشنٹ سیفٹی ڈے ہے یہ پاکستان میں نہیں یہ عالمی دن ہے جو سیونٹین سیپٹمبر کو آ رہا ہے اس سیونٹین سیپٹمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو جو اس کا مین تیم بھی یہی ہے کہ سیف مدر سیفٹی اینڈ نیو چائلڈ بون کی جو ہیلپ کے ایمن سی ایج پروگرام کا جو ڈمین ہے اس کا تیم ہے یہ سیونٹین سیپٹمبر کو آ یہ دن ابھی بلوچستان میں منایا جائے گا آہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اس میں کتنا کام کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہیلتھ کے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور باقی جو آہ جو ہماری پرائیویٹ گارے ہیں ہن کی طرف سے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سپورٹ آف ڈی ایچو اس دن کو منایا جائے گا اس میں تمام پارلیمنٹیرین اور سٹیک اولڈرز کو جو ہے سینسٹائز کیا جائے گا ان کو پریزنٹ کریں گے کہ ڈبلی ایچو نے ہمارے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے جس جس سیکٹر کو جنچن لوگوں کو سپورٹ کیا ہے کہ ہیلتھ سیفٹی کیا ہے اور پیشنٹ سیفٹی کیلئے کیا کیا گیا ہے اس کے ڈیپارٹمنٹ کے لئے پارلیمنٹ کے اندر سو بھائی اسمبلی کے اندر ایک علامتی وارک کی جائے گی اور ایک اورنج تیم ہوگا اورنج تیم یہی ہے کہ سیمپتی کے لئے کہ we are all with the standing with the patient safety and we want to bring or to provide safety to all patients in every medical facility always تو یہ ایک عالمی دن ہے ایک global دن ہے اور ان کے حوالے سے support of WHO بہت کچھ کیا گیا ہے فیس اب UN کا کیا کردار ہوگا اس میں جی بگا پارڈن UN کا کیا کردار ہوگا میں سوال کریوں کہ UN کا کیا کردار یہاں کی UN ادارے ہیں especially WHO جو یہ سیفٹی ڈے in global safety day کو global patient safety day کو support کر رہا ہے ہمارے گورنمنٹ sectors کو جس طرح trauma ہے یا اس طرح کچھ hospitals میں دوسرے تیسرے ہیں ان کو support کیا کیا ہے تو ان کی support کو کرنے کے بعد جو ان میں improvement آئی ہے یا جو انہوں نے achieve کیا target وہ ہمارے parliamentarian اور ہمارے عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ابھی healthcare department کی طرف سے ہم لوگوں کو کچھ بہتری دکھائی دے رہی ہے اور آگے اچھی امید ہے اس سے زیادہ بلکل بلکل موجودہ سرکار جو ہے موجودہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے یا پولٹیکل لیڈرشک جو ہے وہ ہیلتھ میں زیادہ فوکس دے رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کمپیر کریں ایسا پرانی گورنمنٹ سے ابھی کو اب والی گورنمنٹ کو تو کیا کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ اب والی گورنمنٹ ہے وہ زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس ہیلتھ کے ایشو کے اوپر ٹھیک ہے ملیہ جی ہیلتھ میں اتنے زیادہ ایشو ہے کہ یہ اتنا بہتس ٹاپک ہے اتنی بہتس دسکشن ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے بیٹے شاید آنے والے چوبیس سے بہتر گینٹے میں یہ دسکشن شاید ختم نہ ہو بلکل ایسا ہے لیکن اگر گوزشتہ گورنمنٹ ہے یا موجودہ گورنمنٹ نے ہر ایک نے اپنے کپیسٹی کے مطابق ایک مضبط کردار ادا کی ہے لیکن چونکہ ہمارے with limited resources with limited budget اور ایک limited infrastructure جو ہے وہ بڑا واسٹ نہیں ہے اب ایک civil hospital ہے ہمارا جو سنڈیمن provincial hospital ہے اس کو بنے ہوئے تقریباً پچاس ساٹھ سال ستر سال ہوئے ہیں میں نے اس میں مطلب کوئی کوئی انقلاب نہیں دیکھا ہے البتہ چینج آئی ہے انہوں نے چینج کے لیے قدم ضرور اٹھائی ہے لیکن اس کے structure میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے کیونکہ ہماری جو resources سے وہ بھی limited ہیں اور issues بھی بہت زیادہ ہیں جبکہ جس hospital کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کی پروینشن صوبائی دار الخلافہ کا خلف میں موجود دل میں موجود ایک hospital ہے جہاں پہ influx of visitors کا تعداد بہت زیادہ ہے لیکن بیق وقت ان سب کو facilitate کرنا structure بھی بہت بڑا ہے بہت زیادہ challenges ہے لیکن improvement کے لیے کام چل رہا ہے میں expect کر رہا ہوں امید رکھتا ہوں مصبیت امید رکھتا ہوں federal government سے provincial government سے ہیلکی سیکٹر میں ہیلکی سسٹم میں reform change اور بہتری لانے کی بہت بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہماری دوسری sgd ہے کہ جس کو اگر ہم لوگ اگر 2013 کچھ بھی 70% بھی achieve کرے تو میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی achievement ہوئی گی ٹھیک ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ government یا پھر جو uan ادارے ہیں جتنے بھی ہمارے جو private ادارے ہیں وہ کہاں لیک کر رہے ہیں ابھی اور ان کو کتنی زیادہ improvement کی ضرورت ہے کس کس جگہ پہ وہ improvement لا کے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں اس issue کو sort out کر سکتے ہیں بلوچستان کے اندر بات کروں گی ٹھیک ہے جس طرح میں نے بتایا کہ بلوچستان پاکستان کا ایک سب سے بڑا سوپہ ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل بے کی لحاظ سے اور یہاں پہ population بہت disperse ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے ڈور دور دراز villages ہیں union councils ہیں wards ہیں districts ہیں اور میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو صوبائے دار الخلافہ کوئیٹا ہے بڑے بڑے hospitalز میں بہت زیادہ challenges اور issues ہیں تو کو جا آپ گوادر ڈیرہ بکٹی کو لوخ آوران یا کیچ تربت اور یہاں پہ آپ اس طرف چلے جائیں آپ کا ڈور لائے قلعہ صحیح اللہ اور قلعہ عبداللہ ہو گیا ہرنائی ہو گئی ہیں تو ان میں health کا کیا issues ہوگا اوپر سے کووڈ بھی آ چکا ہے کووڈ نے بہت سے کووڈ کی وجہ سے تو بہت پریشانیاں نظر آئی ہوگی لوگوں پر اسپسادی طور پہ بہت پیچھے ڈکیٹ لے گیا ہیں businesses ہو گئی ہیں بزنس مفلوج ہو جائے گا تو آپ کا گھر کا چولہ جو ہے وہ properly نہیں جلے گا آپ چولہ properly نہیں جلے گا تو آپ ایک اچھی غزہ نہیں کہیں گے اچھی غزہ نہیں کہیں گے تو آپ definitely غزہ قلعہ کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنا ہوگا جو health پہ زیادہ effect کرتا ہے اور اگر کسی کا health compromise ہو تو اس پہ corona سب سے زیادہ effect کرتا ہے کیونکہ وہ immune system پہ ہمارا وہ immune system نہیں رہتا جو اس کے مقابلے میں کہ اگر بندہ ایک صحتمن اور ایک perfect متوازن غزہ کا ہے بہت شکریہ فیض صاحب امید کرتی ہوں کہ لوگوں تک آپ کا جو message ہے وہ یقین پہنچ گیا ہوگا ناظرین بلوچستان کی جو حالات ہیں وہ تو فیض صاحب نے ذکر کری دیا کہ ظاہر ہے کہ کووڈ کی وجہ سے بھی وہاں پہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ پہلے ہی بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا پہلے ہی جو بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے پاکستان کا تو وہ پہلے ہی ادھر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں ظاہر ہے لیکن کووڈ کے بعد اور زیادہ مزید اضافہ ہو گئے لیکن وہ فیض صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہتری کی طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ امید یہی کرتے ہیں کہ وہ بہتری جو ہے وہ آہ ہی جائے گی اس کے علاوہ جو ورلڈ پیشنٹ سیفٹی دے جو منایا جا رہا ہے اس کے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی اس میں اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس دبا کے جو تیم ہوگی وہ ایسی کچھ ہے کہ مدر سیفٹی اور نیوبورن کی سیفٹی کے حوالے سے وہ پوری تیم کو ان لوگوں نے دیزائن کیا ہے اور اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان اور باقی پورے پاکستان میں بھی ان سب نیوٹریشن کے ایشیوز کو ہیلتھ کے ایشیوز کو یقیناً سالف کر دیا جائے گا سوٹ آؤٹ کر دیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجے گا اللہ حافظ